دو سو کرون کے منی لانڈرنگ ماملے میں سکیش چندر شکھر سے نام جڑنے کے ماملے میں پہلے سے ہی کانونی پچڑوں میں فسین جیکلین فرنانڈس کا نام اب بیٹنگ ایپ بالے ماملے میں بھی سامنے آ گیا ہے بارہ جون کو انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ اور سائیبر پولس نے ممبائی بیسڈ ایونٹ مینجمنٹ کمپنی میں فیئر پلے بیٹنگ ایپ کے ماملے میں ایک ریڈ ماری تھی جو مہادیو بیٹنگ ایپ کی ایک سہایک کمپنی ہے اس ریڈ میں پولس کو کچھ ڈاکیمنٹس ملے ہیں جن میں جیکلین فرنانڈس سنجا دت اور سنگر ریپر بادشاہ کا نام بھی سامنے آیا ہے اب اس ماملے میں ای ڈی اور سائیبر پولیس نے بادشاہ کے علاوہ جیکلین اور سنجا کے مینجرز کے بیان بھی ریکارڈ کر لیے ہیں حال ہی میں آئی فری پریس جنرل کی ریپورٹ کے انصار انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے جانچ شروع کرنے سے پہلے ماملے سے جڑے لوگوں کے سٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ کیے ہیں انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے ریڈ میں ملے ڈاکیمنٹس کی جانچ کی تھی جس میں سامنے آیا کہ جیکلین فرنانڈس سنجا دت اور بادشاہ کا کمپنی کے ساتھ لین دن چلتا رہا ہے یہ سٹار سکتے بازی کرنے والی فو پلے بیٹنگ ایپ کے پروموشن میں انوالو رہی ہیں سبھی کے بیان جانچ کے لیے بھیج دیا گئے ہیں میڈیا ریپورٹس کی معنی تو جیکلین فرنانڈس کو دوبائی بیس کمپنی Trim General Trading LCC سے ایپ کو انڈوس کرنے کے لیے پیسے دیے گئے تھے وہیں دوسری طرف بادشاہ کو Melvin Australia کے Lucas Group of JDF کی طرف سے پیسو کا بھکتان ہوا تھا مہارا شاہ سائبر سیل نے بادشاہ سے ان کے دوکیمنٹس کانٹریکٹس اور پیسو کے لینے ان کے درسہ ویجوں پر سوال کیے ہیں بادشاہ کا ممبئی بیس ٹیلنٹ مینجمنٹ فرم TM Ventures Private Limited اور آفٹر آس پروڈکشن پرائیوٹ لیمٹیڈ سے بیٹنگ ایپ پرموٹ کرنے کا ایگریمنٹ بھی مل گیا ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ اور سائبر سیل کے انصار سنجدت کو انسٹرگرام اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں بیٹنگ ایپ کو پرموٹ کرنے کے لیے سنگاپور کی گیمنگ کمپنی کی طرف سے پچھس لاکھ روپے کا بھکتان کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ مہادیو بیٹنگ ایپ کا کیس پچھلے ایک سال سے چل رہا ہے پچھلے سال اکٹوبر میں اس ایپ کا پرموشن کرنے کے معاملے میں رنبیر کپور سے چھتیس گڑھ کے رائیپور ستھت انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے آفیس میں پوچھتاش کی گئی تھی ان پر کوئی آروپ نہیں تھے کیونکہ رنبیر نے ایپ کا پرموشن کیا تھا ایسے میں انہیں بیٹنگ ایپ سے لین دین سمجھنے کے لیے یہ پورا سمن بھیجا گیا تھا دوہزار تئیس میں سورپ چندرہ کر نام کے ایک شخص نے دوبائی میں دو سو کرون روپے خرچ کر کے شادی کی تھی اور اس لیوش شادی کرنے کے بعد وہ انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی ریڈار پر آ گئے تھے کیونکہ سورپ چندرہ کر کچھ سالوں پہلے چھتیس گھڑ کے بھیلائی میں جوس بیچا کرتے تھے جانچ میں سامنے آیا ہے کہ سورپ چندرہ کر اپنے ساتھی ربی اپل کے ساتھ مل کر آن لائن سپورٹ سٹے باجی ایپ یعنی مہادیو ایپ کے ذریعے نئے یوزرز کو جوڑ کر ایک منی لانڈرنگ کا کھیل کھیل رہے تھے منی لانڈرنگ کے معاملے میں جانچ کے دوران سامنے آیا ہے کہ اس بیٹنگ ایپ اور سورپ چندرہ کر سے کئی سارے بولیوڈ سیلیبیٹیز بھی جڑے ہوئے تھے سورپ کی شادی میں بولیوڈ کے قریب چودہ سے پندرہ سیلیبیٹیز نے پرفارم کرنے کے لیے ایک موٹی فیز لی تھی اس میں سنی لیونی کا نام بھی سامنے آیا تھا اور تب ہی سے یہ معاملہ چل رہا ہے دوستو یہ جو فلم سٹارز ہیں یہ پیسے کے لیے ایسا لگتا ہے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں آپ نے دیکھا ہے پیسے کے لیے تنباکو گھٹکا شراب کچھ بھی بیج دیتے ہیں چند پیسوں کے لیے یہ کچھ بھی پرموٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں سنجدت پچیس لاکھ روپے میں اپلپد ہیں آپ ان سے پرموٹ کرا سکتے ہیں تو ان سب کے اپنے اپنے ایک ریٹ کارڈ ہیں پرائس لسٹ ہے ایسے میں میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو آنکھ بند کر کے ان فلم سٹارز کو فالو کرتے ہیں تو پلیز اپنی آنکھیں کھولیے یہ بھی آپ کی طرح ہی انسان ہیں انہیں بھی پیسوں کا لالچ ہوتا ہے اور اس لیے کچھ بھی کرنے کے تیار ہوتے ہیں اور کیونکہ آپ لوگ ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے انہوں فالو کرتے ہیں تو یہ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور کئی بار کئی ایسے برینڈز کو یہ پرموٹ کرتے ہیں جنہیں پرموٹ نہیں کیا جانا چاہیے یعنی یہ پیسہ کمانے کے لیے کسی بھی اس طرح تک چلے جاتے ہیں اس لیے ان کے خلاف جانچ ہوتی ہے انہیں بلائے جاتا ہے پوچھا جاتا ہے اور آپ سوچئے کہ اس سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہم اور آپ بھی ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم اور آپ جو ایسے لوگ جب انہیں آنکھ بند کر کے فالو کرتے ہیں تو بہت سارے برینڈز آ جاتے ہیں ان کو بہت سا پیسہ دیتے ہیں صرف اس لیے تاکہ اس برینڈ کو پرموٹ کریں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے دیش کو راجت سکا نقصان ہوتا ہے منی لانڈنگ جیسے کھیل کھیلے جاتے ہیں اور بھی کئی ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گریب بکتی گریب بنا رہتا ہے اور جس کے پاس پیسہ آئے وہ اور امیر بن جاتا ہے اور اننوئنگلی ہم اور آپ اس میں بھاگیدار بن جاتے ہیں ان کو آگے بڑھانے میں کیا سوچتے ہیں آپ اس کے بارے میں میرے جو بچار تھے میں نے بکت کر دیئے آپ لوگ اس بارے میں جو بھی سوچتے ہیں وہ میرے ویڈیو کی نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں